بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیا کے تمام دوستوں کو اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی عدالت عزمہ میں پاناما لیکس کے حوالے سے جو کیس ہے وہ زیر سمات ہے اور ہماری اور اپوزیشن کی خواہش کے مطابق اور جس کے لیے ہم نے بالخصوص تحریری طور پر یہ درخواست دی تھی کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کیس کا جلد اجلد فیصلہ ہو اور روزانہ کی بنیادوں کی اوپر اس کی سمات ہو تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کی روزانہ کی بنیادوں کی اوپر سمات کر رہی ہے ہم یہ بات کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا موقف جو پہلے دن سے تھا آج تک وہی موقف ہم اپنائے ہوئے ہیں وہی تمام نقاط جو ہم نے یہ کیس شروع ہوتے ہوئے عدالت کے سامنے اور میڈیا کے سامنے رکھے تھے بلکل وہی نقاط ابھی تک ہم عدالت کے سامنے رکھے ہوئے ہیں ہمارا سٹینڈ آج بھی وہی ہے اور الحمدللہ اس سٹینڈ کی عدالت میں بھی شنوائی بھی ہے پذیرائی بھی ہے اور اس کو مانا بھی جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف سٹینڈ کچھ اور تھا الزامات کچھ اور تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ الزامات ایک سائٹ پہ ہوتے گئے ان الزامات کو ثابت کرنے کے لیے تحریک انصاف کوئی ثبوت فرام نہ کر سکی اور ہمارے فرام کردہ ثبوت جو ہم نے اپنے حق میں دیئے تھے وہ کاغذ کھنگالتے رہے کہ شاید ان میں سے کچھ نکل سکے پرائیم نسٹر صاحب کی تقریر کو ان کا موازنہ کرتے رہے لیکن انہیں کچھ حاصل نہ ہوا ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں ابھی ہمارے دلائل جاری ہے اور آج جو سب سے اہم خبر ہے آج کی پروسیڈنگز کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا شروع سے موقف تھا آج الحمدللہ عدالت نے اس موقف کی تعاید کی ہے اور عدالت نے آج یہ بات کہی ہے پرائیم نسٹر پاکستان اس کیسے نہیں ملزم نہیں ہے وزیراعظم پاکستان اس کیسے میں ملزم نہیں ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم خبر ہے اور یہ بالکل وہی نکتہ تھا جو پہلے دن سے پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف تھا کہ پرائیم نسٹر کا نام پاناما لیگز میں نہیں ہے اور اس کے بعد پاناما لیگز کے جو اس کو لیگ کرنے والی جو فرم تھی اس نے بھی اس بات کو ریئر فرم کیا کہ پرائیم نسٹر پاکستان کا نام اس میں نہیں ہے ان پہ کوئی الزام نہیں ہے اگر ان کے بچوں کو کچھ اپارٹمنٹس کا ذکر اس میں آیا تو ہم نے یہ کہا کہ ہم ان کا پورا منی ٹریل بھی دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کس دور میں کس حیثیت میں کس وقت وہ اپارٹمنٹ خریدے گے اور پرائیم نسٹر کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آج پاکستان کی عدالت عظمہ نے پاکستان کے سب سے بڑے امپائر نے اس بات کو تسلیم کیا اور یہ بات کہی گئی آج آنریبل ججز آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان کہ پرائیم نسٹر اس کیس میں ملزم نہیں ہے باقی جہاندہ کن کے بچوں کا تعلق ہے آج یہ بھی اسٹیبلش ہوا کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ پرائیم نسٹر پر ڈیپنڈنٹ نہیں ہے ہماری کچھ سوشل کچھ معاشرے کی کچھ روایات ہوتی ہیں بچیوں کو بیٹیوں کو توفہ دینا تحائف دینا یہ ہمارے معاشرے کی عالی ترین اقدار ہے پرائیم نسٹر کے تین بچے ملک سے باہر ہیں پرائیم نسٹر کا صرف ایک بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ وہ پاکستان میں موجود ہے اور وہ اگر پرائیم نسٹر کے ساتھ رہ رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کی زیرے کفالت ہے تو آج عدالت نے ہمارے اس موقف کو بھی تسلیم کیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ پرائیم نسٹر کی زیرے کفالت نہیں ہے جو اپوزیشن یہ سمجھ رہی تھی کہ بہت بڑا انہوں نے کوئی پندرہ باکس رکھا ہوا ہے بہت سارے انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے لیکن ہمارے اس موقف کو بھی تسلیم کیا گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ روزانہ کی بنیادوں کی اوپر اس کیس کی سمات ہو رہی ہے یہ بہت عالی ہے الحمدللہ ہمارے تمام موقف کو تسلیم کیا جا رہا ہے جہاں تک بات ہے منی ٹریل کی ہمارے پاس وہ تمام ثبوت بھی موجود تھے عدالت کے سامنے آج پیش کیے گے کہ کس طرح دوبئی کا بزنش شروع ہوا باقی اگر کچھ ایسی چیزیں جو پچھلے چالیس سال میں پچھلے چالیس سال میں اگر کوئی ڈاکومنٹ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی میکسیمم میکسیمم جس حد تک ممکن ہے وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس ہم نے دیئے ہیں وہ پورا منی ٹریل بھی ثابت ہو رہا ہے اور آج انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن کے تمام جھوٹے دعوے ان کی تمام جھوٹی الزامات وہ رد ثابت ہوں گے جس طرح ان کے ثبوت ردی کی ٹوکری میں کہے ہیں جس طرح ان کے ثبوت تمام میڈیا پہ ایک آپ یہ کہیں کہ وہ لوگوں کے لیے کوئی امپریشن بنانے کی بجائے وہ لوگوں کے لیے ایک مزقہ خیز چیز بنے رہے ہیں لوگ اس پہ ہستے رہے تو آج بھی آپ دیکھیں گے آج عدالت کی کاروائی اور اس کے بعد اس کا منتقی نتیجہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا حق اور سچ کی فتح ہوگی انشاءاللہ اور پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح اس سے پہلے جھوٹے الزامات کی پاداش میں شرمندگی اٹھانی پڑی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی سڑکوں پہ آنا دھرنے دینے پاکستان کی جمہوریت کے خلاف ساشے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ڈاکٹر تارک فضل صاحب نے آپ کو بتایا اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک اور بہت ہی اہم بات ہوئی ہے عدالت میں وہ یہ کہ جب نائنٹین نائنٹی سیون میں انیس سو ستانوے میں وزیراعظم صاحب پرائم ایسٹر بنے تو اس کے بعد ایک کیس چلا جس میں پرائم ایسٹر صاحب بقیدہ آپ نے تمام کاروباری ذمہ داریوں سے دست پردار ہو گئے اس سلسلے میں انہوں نے مختلف اپنے جو سنتیں تھیں ان کی ڈریکٹرشپس چھوڑی ان کے فیصلہ کرنے کے جو عہدے تھے ان سے دست پردار ہوئے اور بقیدہ عدالت کی سیٹسفیکشن کے مطابق انہوں نے اپنا کانفلکٹ اپ انٹریسٹ جو کہ پاکستان میں قانون بھی نہیں تھا بلکل اسی انداز میں جیسے کہ اب آکے انہوں نے کوٹ کے سامنے اپنے آپ کو اپنے خاندان کو سرنڈر کیا کسی قسم کی وہ پلی نہیں لئی ایڈمنسٹریٹیو گراؤنڈ پہ یا ٹیکنکل گراؤنڈ پہ اور تمام جو شباہد ہیں وہ عدالت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اپنے وکیلوں کے ذریعے اسی طرح نائنٹی سیون میں وہ تمام طرح اپنے کاروباری جو سلسلے تھے ان سے دست پردار ہو گئے یہ ریکارڈ کی بات ہے اس میں جیو نیوز پہ حامد میر کا انٹرویو چلا اور اس نے بقیدہ یہ ساری چیزیں ریکاؤنٹ کی تو جس وقت یہ چیزیں سامنے آئیں اور بقیدہ اس چیز کا پرچار کیا گیا عدالت میں تو اس وقت یہ کومنٹس بھی پاس کیے گئے کہ جس شخص نے اپنے تمام کاروبار سے دست پردار ہو گیا اس کو اب کیسے مجرم ٹھرا سکتے ہیں یا ذمہ دار ٹھرا سکتے ہیں تو یہ بھی آج کی کاروائی تھی لیکن بات یہاں مکمل نہیں ہوتی بات بلکل یہاں مکمل نہیں ہوتی کیونکہ اصل میں ایک توڑ مڑوڑ کے ایک جھوٹ کے پلندے جو کہ ایک رویہ اور رواج اور ایک طریقہ کار بن چکے پی ٹی آئی کا اور یہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک نہیں یہ ہر مرتبہ جب بھی پرائیم سٹر نواز شریف صاحب اپنی سیاسی قوت کا اظہار کرتے ہیں اپنی مقبولیت کا اظہار کرتے ہیں تو اس لکھ مختلف قسم کے روڑے جو ان کے راستے میں اٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ کیس جو ہے یہ نیا نہیں ہے یہ زفر علی شاہ کیس میں بھی ریپیٹ ہوا ہے اس سے پہلے بھی ریپیٹ ہوتا چلا آ رہا ہے اور تیسری دباب زیراعظم بننے کے بعد کہاں گیا وہ الین جی اس کو سکینڈل بنا کے پیش کرنی کوشش کی گئی کہاں گیا وہ نندی پور کہاں گیا وہ میٹرک کے لوہا جی انہوں نے بیچ دی ہے کہاں گیا وہ اورنج لائن کا جی سارا لوہا یہ لے گئے یہ ایک ترکیب کے تحت یہ کام ہو رہا تھا یہ ایک بنائی جاری تھی ساری بات آج وہ کیوں ساری ختم ہوگی آج کیسے وہ ہوا میں اڑ گئی اور اسی طرح سے یہ بھی جبکہ پینما لیگس نے شروع دنوں میں یہ کہہ دیا کہ بلکل کسی طور پر پر پرائم میسٹر کا نام نہیں ہے اس میں تو اس کے باوجود اس کو چلاتے چلے گئے تو یہ بات مریم نواز صاحبہ کے اوپر جو ایک نشانہ لیکن اگلا جو سوال ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ آخر کار مریم صاحبہ کا جو انکم ہے وہ کہاں اس کے اوپر مختب تومتے آتی رہی ہیں کہ جی ان کے ٹریول کے حوالے سے خرچے زیادہ ہیں یہ عجیب بھونڈا انداز ہے سیاست کا صرف الزام پہ الزام لگاتے چلے جانا تو آج جو عدالت میں پیش ہوئی ہے ان کا ٹیکس نمبر ان کے ٹیکس ریٹرن ان کی آمدن ان کے تمام طرد جرائے جو ہیں وہ ان کے بھی پیش کی گئے تو آپ اب مجھے بتائیں یہ جو آپ لوگوں کی آنکوں میں دھول جانگتے ہیں آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے یہ ٹائم آر ہے کہ پینما جو انکوائریز ایکٹ ہے وہ بھی اسیمبلی سے پاس ہو گیا وہ انشاءاللہ تعالی قانون بنے گا اور انہی کو جو کہتے ہیں کہ میں نے جمائمہ سے کرزہ لے کر یہ زمین خریدی ہے یہی عمران خان اور جمائمہ کی ٹویٹس موجود ہیں جمائمہ کا پاور ایوٹرنی موجود ہے ان کے جسخت کے ساتھ نوٹرائز جو کہتی ہے کہ زمین عمران خان نے خریدی اور میں نے کبھی اس کو ایک پیسے کا کرزہ نہیں دیا یہ تو چیزیں ریکارڈ کی ہیں یہ الزام نہیں ہے یہ ان کے دسکت کے ساتھ موجود ہیں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور دوسری جانب کیا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنا فلیٹ بیچا تو لندن میں ہی میں نے اپنا جو کرز دیا تھا اپنی بی بی سے وہ وہیں ان کو پی کر دیا اور پارلمنٹ میں آکے کہتے ہیں کہ ایک ایک پیسہ جو اس کا فلیٹ کا ہوں میں پاکستان لے کے آئے ہیں تو یہاں تو آپ نے اپنی بی بی کو وہاں پی کر دی ہے یہاں پھر آپ پاکستان لے کے آئیں آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں آپ اس چیز کا جواب کیوں نہیں دیتے آپ کے جو ٹیٹے بیٹے ہیں وہ آکے اس چیز کا جواب کیوں نہیں دیتے ہم تو روز آپ کے ایک 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 الزام کا وضاحت کے ساتھ جواب دیتے ہیں آپ کیوں سام سنگں لیتے ہیں کیوں خموش ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ حرانگی کی بات کہ جو وہ الزام لگا رہے ہیں اپنی اہلیہ کی اوپر اس کا بھی ریکارڈ کوئی نہیں ہے وہ ایک پرنس راشد ہیں جو انہوں نے اپنا دستویزات لگائے ہیں اپنے پیٹیشن کے جواب میں اس میں جو منی ٹریل ہے وہ پرنس راشد کیا جو خود ایک بینکر تھے ان کی اور ان کی بیوی کے نام کی پیمنٹس ہوئی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ملک سے باہر تھا ہم نے اب مغوانا ان کا پاسپورٹ کا ریکارڈ اور جن طریقوں میں یہ پیمنٹس ہوئی ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ پاکستان میں تھے یا باہر تھے عمران خان ایک جھوٹ بولنے کے لیے تم نے سو جھوٹ اور بولنے ہیں اور ان سو جھوٹ بولنے کے لیے ایک ازار جھوٹ اور بولنے ہیں اور ہم نے تمہیں ایک ایک جھوٹ پر پکڑنا ہے انشاءاللہ اللہ جی اور آپ کو ننگا کر کے اس قوم کے سامنے دکھائیں گے کہ تمہاری اصلیت کیا ہے تم نجم سیٹی کے کیس میں سامنے جانا نہیں چاہتے خود تمہارا اتصاب کا عمل یہ ہے کہ تم نے جنرل حامد کو فارق کر دیا کے پی میں خود تمہارا اتصاب کا عمل یہ ہے کہ تم نے تورو صاحب کو فارق کر دیا دی جی جو تھے انٹی کرپشن کے کے پی میں آج وہ کہاں ہیں کیسز سارے ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کبھی جواب نہیں دیتے ہیں اس بات کا کیوں نہیں آپ جواب دیتے ہیں جس کو آپ بغل میں لے کے پھرتے ہیں آپ ایک طرف توبت لگاتے ہیں کہ جو لوگ صحیح کہتے ہیں پرائم میسٹر کے جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ اپنے نام میں کاروبار نہیں کرتے اور پرائم میسٹر جن کے والد اور جن کے بیٹے جن کے نام کاروبار ہے وہ تو ان کے خاندان گئے ہیں اور جس کو تم بغل میں لے کے پھرتے ہو وہ تو اپنے کک اور اپنے مالی کے ذریعے اربو روپیہ کا کاروبار کر کے مان بھی چکے ہیں کہ میں نے غلط منافع کمائے اور اس میں انہیں نے سزا کے لیے ڈیڑھ کروڑ روپیہ میکسیم جرمانہ بھی جمع کروا ہے اور تم کس مو سے کہتے ہو تم اپنے گربان میں جھانکے دیکھو تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم کس ڈگڈگی پہ کیا کر رہے ہو یہ سوچنا چاہیے تمہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو آرگیومنٹس کا مرحل ہے وہ پہلا مرحل ہے اس میں وزیراعظم صاحب کے وکیر اور ہیں انہوں نے وزیراعظم صاحب چونکہ ان کا نام ہی نہیں ہے انہوں نے ایک محدود حد تک اپنی بحث کرنی تھی جو نواز شیف صاحب کے بچے ہیں ان کی کسی حد تک جو ڈیپینڈنٹ کے حوالے سے نواز شیف کے ساتھ باتیں منسلک تھیں ان کا جواب دیا گیا ہے جب ان کی باری آئے گی وہ بھی مکمل جواب دیا جائے گا انشاءاللہ بہت مروند ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ میرے سمیت دانیال سمیت کہ آپ اپنے دادا کے زمانے کا کاروبار جو انہوں نے ستر اکتر میں دیا چالیس سال قبل اس کا تمام حساب کتاب لے کے آئیں تو میرا خیال ہے یہاں موجود تمام لوگ وہ حساب کتاب نہیں دے سکیں گے لیکن اس کے باوجود مدالت عظمہ کے سامنے وہ حساب کتاب دے رہے ہیں مشرف کے زمانے میں جب مارشاللہ لگا تو ہمارا تمام ریکارڈ زب کر لیا گیا اٹھا لیا گیا آج تک ہمیں واپس نہیں کیا گیا اور اس میں نیب کو بقیدہ سزا ہوئی کہ آپ نے یہ ریکارڈ کیوں غائب ہوا اس ریکارڈ کا ایک حساب کتاب دیں لیکن اس کے باوجود ہم نے وہ تمام ریکارڈ جو ہم ریٹریو کر سکتے تھے ہم نے کیا اور عدالت کے سامنے پیش کیا اور میں ایک آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے جو آج تشریح ہوئی ہمارے مخالفین کے جو ان کی مقبولیت سے خوف زدہ ہیں جو ان کی شورت سے خوف زدہ ہیں اور ان کی ذات کے حوالے سے یہ منفی پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں آج وہ تمام ثبوت عدالت میں دیئے گئے عدالت نے تسلیم کیا اور یہ پیغام میں ان لوگوں کو دینا چاہتا ہوں پاکستان میں کہ ہم اپنی بیٹیوں کی عزت بھی کرتے ہیں ہم انہیں توفے بھی دیتے ہیں ہم ان کا خیال بھی کرتے ہیں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو اپنی بیٹیوں کو اپنا نام دینے سے بھی درتے ہیں